جس کا نام منگل ہے وہ امنگل کیسے کر سکتا ہے جو شب ہے وہ شب ہی فل دے گا منگل یعنی کی جیون میں منگل تو جولائی کے مہینے میں منگل آپ کی جیون میں کیا منگل کرنے والے ہیں آئیے جانتے ہیں ایک جولائی دوزہ تیس کو رات ایک بچ کر باون منٹ یا تریپل منٹ پر لگ بگ منگل سنگ راشی میں یعنی سوری کی راشی میں گوچر کر جائیں گے نو گرہوں میں منگل یودہ ہے سینہ نائک ہے اور صبحاؤں میں گسے والا ہے اگر ہے تو منگل کا کیا پرباہ پڑے گا آپ کی راشی پر ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں ویدی یوتیش میں منگل کو ایک شکتی شالی اوزہ وانگ رہ مانا گیا ہے یہ شاشن پر شاشن سے جوڑتا ہے رارسی شامن و شوکت سے آپ کو جوڑتا ہے کریئر میں آپ کی ترقی کو لے کر آتا ہے نوکری بیفار میں آپ کو اوچھے پر دلاتا ہے آپ کے اندر طاقت لے کر آتا ہے آپ کے اندر ساحس لے کر آتا ہے ہماری رگوں میں جو دوڑے مالا کھون ہے وہ منگل ہے منگل میش اور وششک راشی کا سوامی ہے منگل جو ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے آپ بھی جولائی میں کسی مسئیبت سے ڈریں گے نہیں کیونکہ منگل آپ کے ساتھ ہیں اور آپ منگل کرتے ہوئے اپنے جیون میں اریک خوشیاں پائیں گے میرا نام ہے ایسٹرالوجر سچین اور میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کی راشی کے لیے منگل کیا لے کر آئے ہیں جولائی کے مہینے میں اور یہ جو جانکاری ہیں چند راشی اور نام راشی پر آدھاری تھے آپ اسے لگن راشی سے بھی دیکھ کر اس ویڈیو کو لاب اٹھا سکتے ہیں پورا ویڈیو دخان سے دیکھئے گا کیونکہ میں بیچ بیچ میں اپائے بھی بتاتا جاؤں گا سمجھاتا بھی جاؤں گا تو بلکل بھی اسکپ مت کریے گا بلکل بھی اپنے ہاتھ جو ہے نا دور رکھ لیے کچھ بھی اسکپ نہیں کرنا ہے سب کو دیکھتے ہوئے سبستے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور چینل کو سسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہے اب بلکل اگلے دس منٹ تک اپنے ہاتھوں کو دور کر لیجئے اور دھیان سے اس ویڈیو کو سنتے جائیے کیونکہ جولائی کا مہینہ بہت خاص ہے بھولے نات کا بھی عاشرواد اس مہینے ہمیں مل رہا ہے ایک طرف بھولے نات کا عاشرواد ہے اور دوسری طرف منگل کا ساتھ ہے تو آئیے آپ کی راشی کو کتنا عاشرواد ہے اب جاتے ہیں تو دیکھئے تولہ راشی کے جو بھی جاتک کیا جاتکہ ہیں گیاروے بھاؤں میں منگل جب جا رہے ہیں تو آپ کے لئے کہیں نہ کہیں شبہ پڑینام لے کر آ رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں یاروز سماجی سرکل ان سب سے مدد پائیں گے سماجی سرکل کیا ہوتا ہے دوست یار پڑوسی کلیگس آفس پہ کام کرنے والے لوگ جونئر سینڈیر ان سب سے آپ کو مدد ملتی ہے اور آپ ایک بڑی ٹیم کا نیترہ تو کرنے والے ایک بڑی ٹیم کو لیڈ کرنے والے ہیں آپ جس بھی پوزیشن پہ ہیں آپ کی ذبہ داریوں کو ریبانے والے ہیں کام بہت بڑیہ ہونے والا ہے آپ کا جو سماجی دائرہ ہے جہاں پر آپ لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں وہاں پر آپ کو پہچان ملنے والی ہے آپ ایک اچھے یوزنہ کار اور ایک اچھے اچھے منیجر ہوں گے جس سے آپ کو دنیا میں نام اور خیاتی ملے گی آفیس میں بھی نام ملے گا دوستو یادوں کے بیچ میں بھی نام ملے گا پریوار کو بھی بہت اچھے سے منیجر کریں گے اب آپ بہت مجبوط اور سہاسی انسان ہوں گے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے اپنی پوری کوشش لگا دیں گے سفلتہ پانے کے لیے اپنے کے لکش کو پانے کے لیے پوری منیجر سے آگے بڑھیں گے ایک آدش لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے دیکھو میں نے یہ کیا ہاں کبھی کبھی منگل ہے سوری کی راشی میں جا رہا ہے تو کبھی کبھی تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں گستے والے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں نراج ہو سکتے ہیں آپ کے گستے سے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ گستہ نہیں کرنا ہے اور سب سے صحیح سمجھ بنا کے رکھنا ہے صحت کو بھی بہت دھیان رکھنا ہے صحت گستے کی وجہ سے کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے کوئی باتجیت نہ ہو جائے کہیں گستہ سو بیماریوں کا جڑ ہے تو سو تکلیفوں کا جڑ ہے گستہ تو گستے سے بچنا ہے گھر میں جب بھی منگل جاتا ہے تو یہاں پر سکھ اور سمردھی اور آرام اور چین سے آپ جیون جیئیں گے سکھ بھی ہوگا پیسہ بھی ہوگا سمردھی بھی ہوگا اور چین سے جیون جیئیں گے جیون میں سفلتا پانی کے لیے ہر ایک انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے آپ بھی محنت کریں گے بلکہ آپ خود بھی محنت کریں گے اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو محنتی ہوں گے آلسے لوگ نہیں ملیں گے تولہ راشی والوں کے لیے منگل دوسری اور ساتھوے بھاو کے سوامی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کڑلی میں اور منگل جب گیاروے بھاو میں گوچر کر رہے ہیں تو بڑیہ ہی ریگرٹ ملنے والے ہیں آپ ایوریس سے اوپر رہیں گے زنگی سے شکایت نہیں رہی گے آپ کو وشیش سے روپ سے دھن کمانے کے ماملے میں آپ آگے بڑھیں گے اب جب آدمی دھن کماتا ہے تو کھرچ بھی کرتا ہے تو تھوڑے بہت کھرچے بھی ہوں گے تو کمائی اور کھرچوں کے بیچ میں سنترل بنا کے رکھیے گا بہت زیادہ کھرچہ نہیں کرنا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے ایک ہاتھ سے کھلہ آ رہا ہے دوسرے ہاتھ سے کھلہ لٹانا نہیں ہے پیشیور روپ سے یعبدی آپ کے لیے بہت اچھی ہے نوکری ویپار میں سمیں بہت اچھا ہے آپ اپنی محنت سے پوری سفلتہ پائیں گے آپ کو محنت کا پورا ریجلٹ بلے گا آپ کی پرموشن ہوگی ویپار بہت اچھا چلے گا نئی نئی چیزیں آپ سیچیں گے نیا نیا لوگوں کو سکھائیں گے منگل کے اس گوچر کے دوران ویپار کرنے والوں بہت اچھی طریقے سے لات کمائیں گے بزنس میں بہت ترقی پائیں گے اپنی بدھیمتہ سے بہت اچھے پرنام آپ کو ملنے والے ہیں آپ کسی نئی ویپار کی شروعات کر سکتے ہیں کسی آن لائن بزنس کی شروعات کر سکتے ہیں آرتھیک دشتی کون سے آپ کے لئے بہت اچھا ہے بہت دنوں سے جو لوگ پریشان تھے پیسوں کو لے کر آپ دیکھئے گروہ چانڈال دوش بھی ختم ہو گیا ادھر سے منگل بھی صحیح پوزیشن پر آ گئے تو جولائی کا مہینہ کہیں نہ کہیں اچھا ہی بھی دے گا تو آپ کے لئے بڑھا ہی فلدائی سمیں ہیں آپ خوب اچھا پیسہ کما پائیں گے اور دھن بچت کرنے کے لئے تھوڑی سی بہت کرنی پڑے گی رشتوں کی بات کی جائیں تو آپ کو اپنے پارٹنر سے سمبندوں میں مدرتہ لانے کے لئے خوشیاں بنائے رکھنی ہوں گی یعنی میٹھا بولنا ہوگا آپ سی تعلیمیل کو بنائے رکھیں منگل کا یہ گوچر ریلیشنشپ کے لئے ٹھیک ہونے والا ہے تب تک جب تک آپ کی زبان میٹھی ہے منگل کی گوچر کے دوران صحت بھی آپ کی لگوک لگوک اچھی رہے گی آپ قدصہ سے بھرے رہیں گے بہت بڑی کوئی سمجھ سے آپ کو گھیردے والی رہی گے گیاروے بھاؤں میں منگل ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے روپیا پیسہ آپ کے پاس آنے والا ہے سفلتہ آپ کے پاس آنے والی ہے ادھیاپک روپ سے بھی آپ سکری ہو جائیں گے اور پوجا پارٹ میں بھی آپ کی روچی جاگریت ہوگی ایک چیز کا وشیز دھیان رکھئے گا جب بھی وقتی اچائیوں پر پہنچتا ہے سفلتہ پاتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں دوستیار بھی ہو سکتے ہیں آفیس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں کا تھینکیو جب بھی بولیے گا جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے آگے بڑھنے ہو چونکہ آپ سفل ہوئے ہیں تو اس میں سب کا یوگدان ہے آپ کا آپ کے ماتا پتا کا بھائی بہت کا دوستیار کا تو جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو تھینکیو بول دیجئے گا بھائی تم نے میرے لے بہت اچھا کیا تھینکیو تو یہاں سے بات بہت بڑھیا بڑھنی شروع ہو جائے گی آپ کو اور اچھی سفلتہ ملے گی منگل یہاں پر بہت اچھے پینام دیتے ہیں یہاں پر آپ سمجھ لیجئے آپ سہاسی ایک نیڈر سہاسی بزنسمن اور نوکری کرنے والے انسان ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ سمجھ لیجئے دھن کماتے رہیں گے دھن کمانے میں کوئی دکت نہیں ہے آمدنی بھی ہوگی کھرچہ بھی ہوگا اور لیکن ہاں کئی بار اگر منگل یہاں پر خراب ہو جائے کسی کا مالی جاپک جنم کھلی میں منگل خراب ہے تو وقتی کماتا ہے لیکن لٹاتا جاتا ہے کئی بار کرجہ بھی کمانے کے بہوجود بھی کرجہ چڑھ جاتا ہے کسی گرو کا کسی دھرم گرو کا کسی بڑے کا اپمان نہیں کرے اگر یہ کریں گے تو دکت آ جائے گی گھمن نہیں کرنا ہے سفلتا کا بینک سے لون اگر آپ کو چاہیے بہت مجبوری ہو تو لیجئے گا ورنہ آپ کے پاس پریاب پیسہ ہوگا اپنے کاموں کو کرنے کے لیے کالے سفید رنگ کے کتے کی سیوہ کرنا آپ کے لیے بہت فلدائی رہے گا ہرمان جی کی اپاس نہ کرنا آپ کے لیے فلدائی ہوگا اگر آپ کی کوئی پیترک سمپتی ہے تو اس کو بیچیئے مت آپ منگلوار کا ورد بھی رکھ سکتے ہیں مہمان جب آپ کی خرپے آئے تو انہوں کو میٹھا بھوجن کھلائیں شربت کھلائیں حلوہ کھلائیں اور چاہے تو ایک سونے کا بیجو اور چھلہ بھی پہنے ہرمان جی کو سندھوں چڑھائے اور عورتوں سے بلکل بھی جھگڑا نہ کرے کنڈلی کے دوسرے پہلو پہ جاتے ہیں کنڈلی کا دوسرا پہلو کیا ہے منگل کی درستیاں اور منگل کس کس بھاو کے سوامی ہے تلہ راشی والوں کے لیے تو منگل کی جو ساتویں درستیاں آپ دیکھ رہے ہیں پنچوں بھاو پہ پڑھ رہی ہے تو پنچوں بھاو پہ جو منگل کی درستیاں پڑھے گی تو آپ اورجاوان ہو جائیں گے طاقت آپ کے اندر بھر جائے گی آپ کے اندر آتمشواس بھر جائے گا جیون میں چھوٹے بڑے جوکھم لے لیں گے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں ابھی تک کہہ نہیں پا رہے تو کہہ پائیں گے I love you یا میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں ہمت آ جائے گی بہتک بہت دنیا میں جییں گے بہتک بہت دنیا کیا ہے پیسے کو لٹائیں گے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تم بھی گفٹ لو تم بھی کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس تم بھی لے لو سب پیسہ پیسے کی پرواہ نہیں ہے ہر چھن کا ہر پل کا مجھا لینا چاہیے جو جیون ہے اس کا مزہ لینا چاہیے مزے میں پیسے بھی لگتے ہیں تو تھوڑا بچانے کی کوشش کریے پنچوں بھاو پر منگل کی دشتی آپ کی سنتان کے لیے بھی بڑھیا ہوگی آپ کی سنتان بھاگ نشالی ہو جائے گی آپ کو اچھی سنتان کا آشیروات ملے گا آپ دیکھیں ہاں پہ سنتان سے سمبنید دو چیزیں ہیں ایک ہے جن کی سنتان ہو چکی ہے اگر پڑھائی کرتی ہے تو پڑھائی اچھی کریں گے نوکری ہے تو نوکری میں اچھی ترقی پائیں گے آپ کے بچے اور ایک ایسے لوگ ہیں جن کو سنتان چاہیے جن کو سنتان چاہیے تو کنسیو کرنے میں دکت ہو سکتی ہے آپ کی پتر یا پتری خوب ترقی کرنے والے ہیں آپ کو اپنے بچوں پر گرب ہوگا آپ کی سنتان آپ کے لئے سفلتہ کا مارک کھول دے گی آپ کی سنتان آپ کو کچھ ایسی سلہ دے دے گی کچھ ایسی آئیڈیا دے دے گی جسے آپ کی ترقی ہونی شروع ہو جائے گی آپ امیر ہیں تو بہت امیر ہوں گے نیم کے پیڑ کو لگانا آپ کے لئے شب ہے دیکھیں میں بیج بیج میں اپائی بھی بتاتا جا رہا ہوں اس لئے پورا ویڈیا دھیان سے سکھئے گا اب منگل دھتی بھاو کے سوامی ہے تو منگل آپ کو دھن تو جرور دیں گے کٹھن پریشن دیں گے آپ کے کاموں میں اگر کوئی روک ٹوک نہ ہو آپ کو کھلی آجادی دے دی جائے تو آپ بڑھیا کام کریں گے روک ٹوک میں آپ روک ٹوک پسند نہیں ہوگی آپ کو یہاں پر پیسہ اتنا کمائیں گے کی پوچھو نہیں خرج بھی اتنا کریں گے کی پوچھو نہیں بھاشا کو میٹھا بنا کے رکھئے گا بھائیوں کی سیوہ کرئے گا کھانا کھانا پکانا انزب کا شونک ہوگا آپ کی ضرورتیں جو ہے ایشور اس کو پوری کریں گے ایشور آپ کو دھن دیتے رہیں گے بجت کرنے کی کوشش کریے یہ سمیہ ہے مزہ لینے کا بھی اور بچانے کا بھی منگل کی درشتی سبتم بھاؤ پر ہوگی تو بیکار کے انوشک ترک بطرک لڑائی جھگڑوں سے کہیں پر میں دور رہیے گا خاص کر مہلاؤں سے گرما گرمی جوش والی باتیں مت کریے گا کوئی رشتوں میں گلت فہمی مت لے کے آئے گا من میں کسی کے پڑھتی کوئی برے وچار مت لے کے آئے گا دھن سمپتی پریوار سب بڑھیا چلے گا پانی کی جگہ دودھ کا برہ ہوگا حلوہ کھائی اور کھلائیے تاکہ مو میٹھا رہے جو حلوہ بناتے سوجی کا ہو آٹے کا ہو جس کا بھی پانی کی جگہ دودھ ڈال کے کھائیے جب تک یہ منگل کا گوچر ہے آرم با جائے گا اب میں نے آپ کو پورا فریم کلیر کر دیا کہ کیا ہونے والا ہے اور ایک انتیم بات ودیش جانا چاہتے ہیں نیا ویپار یا نئی نوکری کی تلاش میں کام بن جائے گا اگر میٹھا بولیں گے اچھا بولیں گے تو کہیں شادی کی بات بھی چل جائے گی غلط فہمیاں یا کسی کی کہیں سری باتوں میں بلکل نہیں آنا ہے دھیان رکھئے گا آپ کو ہنڈڑ پٹن یہاں پہ منگل اچھے ریجل دے رہے ہیں اس کا آنند اٹھائیے جولائی کا مہینہ بہت شاندار ہے اس کو بیکار مت گوائیے اب اگر جنم کنلی میں منگل خراب ہیں تو اسططح بدل سکتی ہے کچھ بھی الٹا سیدھا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے اپنی جنم کنلی کی جانچ کرائیں منگل سور چندر سوی گرہوں کو مجمود بنائیں اور ترقی پائیں بینا جنم کنلی کی جانچ کرائیں آپ سفل نہیں ہو سکتے اس بات کو بھی لکھ لیں یاد کر لیں سفل ہو سکتے ہیں کوئی ہو سکتا ہے آپ کی قسمت پر لکھا ہو کروڑوں کمانا اور آپ لاکھوں کمان رہے ہو آپ کی قسمت پر لکھا ہو لاکھوں کمانا آپ ہجاروں کمان رہے ہو تو اس کو سفلتا ہی تو بولیں گے ہو سکتا ہے آپ کی قسمت پر لکھی ہو پانسو پرشنٹ کی سفلتا اور آپ کو مل رہی ہو ابھی ڈیڑھ سو پرشنٹ کی سفلتا تو اگر پور مجھا لینا ہے پورا مجھا لینا ہے تجرم کنلی کی جانچ کرائیے اپنی اور اپنے پریوار کی تب ہی اس زندگی کو آپ خوشیوں سے بھرا ہوا پائے کہ انہیں بیچ بیچ میں لڑکھڑاتے رہیں گے دیئے گے نمبروں پر آپ سمپر کر سکتے باقی وقت اچھا ہے آپ کا وقت اچھا آئے گا یا نہیں آئے گا یہ آپ کی کنلی اور آپ کی محنت پر اندر بھر ہوگا نمشکار